بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر جن کی وجہ سے رب زلجلال نے اس کائنار کو تخلیق فرمایا ناظرین آج ہمارے درمیان علمی اور روحانی شخصیت حضرتِ علامہ عبدالودود انساری صاحب جو کہ امریکہ میں تشریف فرما ہے اور روحانیت کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے آپ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہیں آپ کے والدِ گرامی حضرتِ خسروشاہ نظامی رحمت اللہ علیہ جو کہ ہندوستان کی ایک بہت علمی اور روحانی شخصیت سے اور پچیس سرسنوں میں آپ کو خلافت بھی عطا ہوئی اور جناب الشیخ عبدالودود انساری صاحب آپ اپنے والدِ ماجد سے بھی نوحانیت میں فیض یاب ہوئے اور سلسلہ چشتیاں نظامیاں رفائیاں و قادریہ میں اپنے والدِ بزرگوارم سے آپ کو بیعت اور خلافت بھی نصیب ہوئی آپ کے والدِ گرامی کے وسال کے بعد آپ کے خلیفہ مجاز سے آپ نے دوبارہ تجدیدِ بیعت فرمائی اور انہوں نے بھی آپ کو خرقہِ خلافت سے نوازا اس کے بعد بحار میں ایک بہت بڑی علمی درسگاہ کے سجادہ نشین سے بھی آپ کو سلسلہ چشتیاں میں بیعت اور خلافت سے بھی نوازا گیا آپ اس وقت امریکہ میں اپنے علمی اور روحانی تصدفات میں مصروف ہیں اور سینکڑوں تشنگانِ دین کی آپ اصلاح فرماتے ہیں اور آپ کے مریدین میں سے لوگ آپ کے علم اور فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں آج ہم نے دعوت دی ہے الشیخ حضرت عبدالودود انساری صاحب کو کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ان کے علمی اور روحانی بیانات سے مستفید ہو سکیں جناب عبدالود انساری صاحب الحمدللہ رب العالمین فالصلاة والسلام ولا رسول الكریم ولا آلہی واسحابی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ سُبْحَانَهُ تَعْلَى فِي قُرْآنِ الْحَكِيمِ اُدْعُونِي اِسْتَجِبُمْ صَدْقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سامینِ اکرام یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ تک میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں اور آج کے ایک خاص موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ہر فرد بشر چاہے وہ مرد ہو یا عورت امیر ہو یا غریب بارق ہو یا نابارق ہو ہم سب کو اپنی زندگی میں ہر طرح کے حالات سے سابقہ پڑتا ہے کبھی ہمیں خوشحالی نصیب ہوتی ہے اور کبھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے دکھ بیماریاں معاشی تنگیاں اولاد کی طرف سے مسائل اور اسی طرح کے دیگر متعدد مسائل زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اللہ جللہ شاہر نے فرمایا ہے اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَى اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرَى ایک دائرے کی طرح سے زندگی میں خوشحالی بھی آتی ہے اور مشکلات بھی آتی ہیں تو جب خدا نخواستہ ہمارے کسی بھی فرد بشر کو مشکلات کا سامنا ہو تو اس کا مدعوہ کس طرح سے کیا جاتا ہے آج میں آپ کے سامنے کچھ اپنی طرف سے نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں اللہ جللہ شاہر نے ہمیرے خوشخبری جی ہے کہ وہ بندوں سے خریب ہے اور ان کی آواز کو ان کی دعاوں کو سنتا ہے اور انہیں شرف خبولیت اتا فرماتا ہے اللہ جللہ شاہر نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ جللہ شاہر نے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے اے میرے پندوں میں تمہارے خریب ہوں تمہاری دعاوں کو سنتا ہوں اور تمہاری ہر قائش کو میں پورا کرتا ہوں اور تمہاری دعاوں کو خبول کرتا ہوں اللہ جللہ شاہر نے ہو بے شک سمیع الدعا ہے مجیب الدعوات ہے وہ دعفع البلیات ہے وہ شافع الامراض ہے اور وہ شافع الارحم الراحمین ہے اکرم الکرمین ہے موتی السائلین ہے مواہب الاتیات ہے بے شک صرف وہی ہے جس کے ذریعے ہمیں ہم ہر زندگی کے ہر ہر آن میں اس کی نوازشوں سے نوازتا رہتا ہے تو یہ برادران ملت اور خوہران ملت میری طرف سے ارض یہ ہے کہ جب سے بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اپنے کو بھارگاہ رب العزت میں پیش کر کر دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آخر مشکل کو آسان فرما دے گا تو دعا کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں وہ آج میں نصیحتنا بیان کرنا چاہتا ہوں دو خاص باتیں جو خبوریت دعا کے لیے بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں ایک تو ہمیشہ صدق مقال ہونا چاہیے یعنی سچی بات کرنا چاہیے دوسرے اقل حلال یعنی ہمیشہ 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 ہر وقت جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا یہ مقری طرح سے احتمام ہونا چاہیے کہ وہ چیز حلال ہے کبھی بھی اپنے موں میں کوئی ایسا لقمہ بھی جانا نہ پائے جو کہ حلال نہیں ہے اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ایک لقمہ بھی غیر حلال چیز کا کھا لیا تو اس کی دعا چاریز دن تک خوبو نہیں ہوتی ہے آج کے دن میں آپ کے سامنے ان دو شرائط کے علاوہ ایک تو پھر سے میں عرض کر رہا ہوں صدقِ مصاح مخال یعنی جب بھی آپ کوئی بات کہیں تو سچی کرنی چاہیے حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے موں سے ایک بار بھی جھوٹ کہتا ہے تو فرشتے جو کہ حاضر ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے موں سے مجبودہ چیز نکل رہی ہے تو اس بات کا خاص تیار رکھیں کہ کبھی بھی جھوٹی بات نہ کہیں ہمیشہ سچی بات کہیں اس کے علاوہ کوششت کے تامبہ کرتے رہیں کہ ہر لخمہ جو ہم کھاتے ہیں وہ حلال غزہ کا ہو کچھ اور عذاب بیان کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ دعا کے پہلے اور دعا کے آخر دروش شریف ضرور پڑھا کریے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو اپنا توصل بنا رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں اور دروش کے بارے میں میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ایسی دعا ہو جو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ ہمیشہ قبول فرماتا ہے تو وہ دروش شریف ہے ایک بار دروش شریف پڑھنے کا عجر یہ ملتا ہے اللہ جلل شانہو اپنی رحمت سے دست نے کیا آپ کے لئے لگ دیتا ہے تو شروع اور آخر میں ضرور دروش شریف پڑھنا چاہیے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اللہ جلل شانہو ہماری دعاوں کو خبول کرے اور اس کے کچھ اور آداب دعا کے یہ ہیں کہ آپ ہمیشہ منت اور سماجت سے اپنے الفاظ کو بیان کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ لکھی ہوئی مسنون دعائیں اور قرآن مجید میں چاریس سے زیادہ ایسی دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو شروع ہوتی ہیں ربنا سے اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتیہ اللہ ہمہ سے شروع ہونے والی پچھتہ سے زیادہ دعائیں ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے خود الفاظ میں اللہ جللہ شانہو اسے دعا بے شک کریں تو منت اور سماجت کے ساتھ تذر اور انکساری کے ساتھ دعا کریں اس لیے کہ اللہ جللہ شانہو نے فرمایا ہے ادعو ربکم تذر روان و خفیہ لوگو اپنے رب سے گرگڑا کر اور آہستہ آہستہ دعا کیا کرو ادعو خوفا و تمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھے ہوئے دعا مانگیں دعا کی خبولیت کے لیے ایک نہائی تھی اہم عمر یہ میں آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو اس ای خان کے ساتھ کریں کہ بے شک اللہ جللہ شانہو دعاوں کو خبول فرماتا ہے کبھی بھی اپنے دل میں اس طرح کا شک نہ رکھیں کہ پتا نہیں میری دعا اللہ جللہ شانہو وہ خبول کرے گا یا نہیں اس لیے کہ حدیث خسری میں یہ دکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اسی طرح سے برطا کرتا ہے جیسا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھتا ہے تو ہمیشہ اللہ جللہ شانہو کے ساتھ یہ گمان رکھنا چاہئے کہ بے شک وہ مجیب الدعوات ہے اور دعاوں کو خبول کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ جللہ شانہو آپ کی دعاوں کو خبول کرے گا اب میں کچھ اور آداب بیان کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں جب دعا کی جائے تو اللہ جللہ شانہو ان کو خبول فرماتا ہے ایسے بہت سارے اوقات ہیں جن میں سے کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک تو حدیث خسری میں یہ دکھا ہوا ہے کہ اللہ جللہ شانہو کی تجلی آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے رات کا آخری تہائی وقت وہ موقع ہے جبکہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین اللہ جللہ شانہو کی حضور میں تحجب ادا کیا کرتے آئے ہیں اس وقت اللہ جللہ شانہو فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے تجھ سے جو کچھ چچھ تو مجھے اس سے مجھ سے مانگے گا میں قبول کروگا تو رات کا آخری تہائی خاص وقت ہے جبکہ آپ بیدار ہو کر اللہ جللہ شانہو کی حضور میں اپنے کو پیش کر کر دعا کریں تو انشاءاللہ وہ خبول ہوگی اس کے علاوہ جمعہ کا دن بہت ہی خاص دن ہے جس میں کچھ سعاتیں ایسی ہوتی ہیں جبکہ دعاوں کی خبولیت کا بہت اعتقام ہے کونسی ہیں وہ سعاتیں ایک تو وقت اس وقت جبکہ آذان دی جا رہی ہو یا اخامت دی جا رہی ہو اس وقت دل میں آپ اللہ جللہ شانہو اسے جو بھی خاص دعا ہو وہ کیا کیجئے ایک اور خاص وقت جمعہ کے ساتھ کا جو کہ وحیتی مبارک ہے دعاوں کی خبولیت کے لیے وہ وقفہ ہے اثر اور بغلیت کے درمیان جمعہ کے دن تو جمعہ کے دن اس ساتھ میں بھی جب آپ دعایں مانگیں گے تو انشاءاللہ شرف قبولیت حاصل ہوگا والدین کی دعا اپنی اولاد کیلئے بھی اللہ جللہ شانہو خبول فرماتا ہے اور جبکہ باران رحمت بھی ہوتی رہے بارش ہوتی رہے اس لقب بھی دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی خبول فرمائے گا اس کے ساتھ ہی ایک اور کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعاوں کی خبولیت کے لیے زیادہ طرح خات میں آپ درود شریف کا نظرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے رہیے اور زیادہ تعداد میں استخفار پڑتے رہیے تاکہ اللہ جللہ شانہو جو کہ ہر چیز سے واقف ہے یہ جان لے کہ وہ آپ ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے دعائیں مانتے ہیں اور اپنے تمام لغزشوں کا اللہ جللہ شانہو کے حضور میں پیش کر کر اس سے چاہتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو سبتار العیوب غفار الزنوب خابل التوبہ ہے کچھ بے شک آپ کی استخفار کو شرف خبولیت عطا فرمائے گا تو پھر سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کے میں آپ کیلئے عرض کیا ہے دعاوں کے آداب کے بارے میں ان باتوں کا خیال رکھئے جبکہ آپ دعا کریں آخر دعا مانا الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہماری یہ خس قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ولی کامل میری مراد حضرت علامہ عبدالغدود انصاری صاحب تشریف فرما ہے اللہ بذکر اللہ تتمیدن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم بے شک دلوں کا سکون اور اعتماد اللہ کے ذکر میں ہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی پریشانی لاح کہ ہوتی تو میں سیدھا مسجد کی طرف رخ کرتا وضو فرماتا اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجو ہوتا تو اللہ تعالی میری تمام پریشانیوں اور مشلقوں کو آسان فرما رہے آج ذکر کے موضوع پر ہم نے اپنے موزن مہمان ایک ولی کامل جو اس وقت امریکہ میں اپنا روحانی فیض بھی تقسیم فرما رہے ہیں میری مراد نیو یارک کے علاقے سٹیٹن آئین میں تشریف فرما حضرت علامہ عبدالودود انسائی صاحب تشریف فرما ہے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ذکر کے موضوع پر اپنے خیالات کا اعزار فرمائیں جناب عبدالودود انسائی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم ولا آله وصحبه وعجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یسیبون صدق اللہ وعلانا الازیم وبلغ رسول النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاہدرین سامین اکرام آج میں آپ کے سانے ارض گزار ہوں ایک نحایت ازیم ورد کے بارے میں جو ذکر اللہ ہے ذکر کی فضیلت بے اندازہ حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے اور قرآن حکیم کی آیات سے بھی ذکر کی ثابت ہے اللہ جللہ شان وہ نے قرآن حکیم میں ابھی جو میں نے آیت پہی ہے فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا کرو صبح اور شام اسی طرح سے اندازہ جللہ شان نے فرمایا ہے کہ ذکر کی مداوت کیا کریں متاب دن حدیث میں ذکر کی عظمت بیان ہوئی ہے ایک حدیث جو کہ صحیح اور طبرانی میں مندرج ہے اس کا جان ایسا ذریعہ ہے جو خورب الہی عطا فرماتا ہے رب زجلال کا رشاد ہے فسکرونی اسکرکم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں خوش خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر کر رہے ہیں رب العالمین کی میت کا شرف انہیں حاصل ہو رہا ہے یہ اس سے بڑھ کر اور کونسی خوش خبری ہو سکتی ہے کہ وہ جللہ شان ہو ہمارے جیسے ذکر کرنے والوں کے ساتھ میت اس کے حاصل ہے اور قرآن کی آیت کے مطابع ذکر کرنا بیام تسلی ہے چاہے کوئی شخ مشکلات میں مقتلہ ہو یا اچھے حالات میں ہو اسے اللہ جللہ شانہ کا کی یاد تازہ رکھنا بہت ضروری ہے اللہ جللہ شانہ نے قرآن حکیم میں اشار فران فرما یا ہے بے شک اللہ تعالی کی یاد جلوں کو سکون اور تسلی عطا فرماتا ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کیلئے کئی طریقے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے ذریعے سے حاصل ہوئے ہیں الحمدللہ کہنا تحلیل کرنا یعنی قلم تیبہ کا ذکر کرنا خرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے اور نماز پڑھنا بھی ذکر کی سب میں اچھی شکل ہے اور اس کے علاوہ تذبیح پڑھنا اسمہ الہی کا ورد کرنا تقدیس سبحان اللہ کہنا یہ سب ذکر میں شامل ہیں رب جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو ذکر کا بہترین ذریعہ ادائی نماز ہے اس کے ساتھ سبر کرنا چاہیے اللہ یہ بشارت دیتا ہے کہ جب بھی ہمیں مشکل پیش آئے ہیں پیش آ رہی ہو تو ہم تنہا اس مشکل میں نہیں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے ذات واحد سے لو لگا کر مسبب اللہ بات کو یا کیا کریں وَسْكُرْ اسم رب وَتَبْتَل الْحِ تَبْتِيلًا ذکر کا یہ عدو ہے کہ جب ہم اللہ جللہ شانہ ہو کو یاد کر رہے ہیں ذکر کے محفل ہے تو ہم کو دنیا وَمعفیہ سے اپنے کو بلکل الگ کر دینا چاہیے وَتَبْتُل الْحِ تَبْتِيلًا اور لَو صرف اللہ جللہ شانہ ہو کی طرف لگا کر اس کے ناموں کی ہم اگر ورد کریں تو ہمیں شرف خبوریت حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کی مئیت حاصل ہوگی وَسْكُسْ رَبَّقَ فِي طریقے ارشاد فرمائے ہیں عام تخصیم ذکر کی دو طریقے سے ہوا کرتی ہے ایک ذکر جلی کہلاتا ہے یعنی باعوض بلند اللہ جللہ شانہ کو یاد کرنا چاہے وہ قلمہ تیبہ کا ورد ہو چاہے اسماء بالو تعالیٰ کی تذبیح ہو اور ایک ذکر ہوتا ہے ذکر خفی یعنی کہ جو بھی اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے ذکر خفی کرتا ہے تو میں بھی اسے خود اپنے طور پر یاد کرتا ہوں اور جب کوئی ذکر محفل میں باعظ بلند کیا جاتا ہے تو اللہ جللہ شانہ وہ فرماتا ہے کہ ہماری کیا اس نے فضیلت دی ہم کو کہ وہ ہمارا ذکر اس کے بہت اوچی محفل میں بارگاہ رب العزت میں فرشتوں کے درمیان بیان کرتا ہے کہ میرے یہ بند مجھے یاد کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا ارشاد ہے کہ افضل ترین ذکر لا الہ تو اس ذکر بہت عدمت ہے یا ایہ اللذین آمنوا اسکرواہ بکرا کفیرا وصبح بکرت وسیلا اے ایمان والو اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کیا کرو صبح پر شام اس کی تدبی بیان کرا کرو ایک حدیث بیان کر رہا ہوں رب کریم ارشاد فرمارا ہے رسول اکرم صلی اللہ کے ذریعے سے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ہون جب ہلتے رہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوں اسی طرح سے اللہ جل شان ہو نے اور بہت سی فضیلتیں ذکر کی بیان فرمائی ہیں اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو یہ توفیق خطا فرمائیں کہ جتنا بھی وقت مل سکے ہم اللہ تعالی کو یاد کرتے رہیں ایک اور آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں قرآن حکیم میں اللہ جل شان ہو نے ایمان باروں کی خاص بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ایسے بندے ہیں جن کا پہلو رات میں بجائے آرام کی نیند سونے کے بیدار ہو کر اس کو یاد کرنے میں گزرتا ہے بے شک اللہ شان ہو ان کے عزت کے علاج کو بہت شرف مقبول یہ تطاق رماتا ہے سبحان ربک رب رب رزت ام یسی فون سلاح مرسل والحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول الكریم ولا آلہ وسہب ری المہین السلام علیکم رحمت اللہ برکات ہو میں ہوں اپنے ابرار بزرگان دین کاخا کے پاتھ جن کی صحبت کا فیض الحمد للہ مجھے برسہ برس تک حاصل ہوتا رہا خصوصا میرے والد محترم مرچہ قابل حضرت خصوص شاہ نظام رفائی قلندر حیدری خالی کی صحبت کا فیض پچیس سال سے زیادہ عرصے تک حاصل ہوتا رہا اور ان کی تلقینا سننے کا بھی موقع مجھے ملتا رہا الحمد للہ جو کچھ کے مجھے حاصل ہوا وہ سب میرے بزرگان دین کا فیض ہے اس مرک میں آنے کے بعد گدشتہ پانچ یا سات سال میں 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 نے لوگوں کی فائدے ملت شیئم ہے جس میں حمد باری تعالی ناتیں اور صلاة و سلام کا مجموعہ ہے دوسری کتاب فلاہ دارین ہے جس میں دین اور دنیا کے تمام مقاصد کے لئے میرے بزرگوں سے حاصل کی ہوئی بے شمار دعائیں جمع کر دی گئی ہیں اس کے نام ہے تکمہ ان الحلوم ذکر کے بارے میں ہے اس کے بعد کیونکہ اس ملت کی عام زبان انگلیش ہے میں نے بہت سی کتاب میں لکھیں ہیں جیسے کہ سرف پیوریفیکشن اصلاع نفس اور پرفیکشن اف فیت اور رسول اللہ صلی اللہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے پرفیکشن آف الیمینیشن اس طرح کی بہت سی کتابیں میں لکھی ہیں اور اس کے علاوہ جمعے کے خدبات الحمدللہ میں پچیس ساتھ سے لیتا آیا ہوں اور میرے خدبات کو میں نے تباہ کروا دیا اور ان کو کتابوں کی شکل میں ان امامین کے لیے میں نے مرتب کیا ہے جو کہ جمعے کا خدبات دیا کرتے ہیں یہ کتاب ایسی اس واریوب زخی زخامت کی پانچ واریوب میں ہے جس میں ایک سو بائیس خدبات انگلیش اور عربی میں اور دو سو پچاس خدبات انگلیش میں میں جمع کر دیئے ہیں الحمدللہ یہ میرا توشہ آخرت ہے کہ ان کی بجیے سے سو عکی رضا ورای الحمدللہ ربی ربی